بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسیم سیریز ناظرین مرسط موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹولوجر بزنس کنسلٹنٹ اور اسلامی سکولر محمد اسامہ علی جن کا وارس اپ نمبر ہمارے سکرین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے لیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جسنا بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسلام علیکم اسامہ صاحب کیا حالیں کیسے ہیں آپ علیکم اسلام میں ٹھیک آپ سنائے اللہ تعالی کا بڑا کرم اسامہ صاحب اسامہ صاحب پی ٹی آئی چیرمن نے اہل خانہ کے ذریعے قوم کو ایک پیغام بھیجا ہے پہلے ہم وہ پیغام پڑھ دیتے ہیں اس میں کچھ آپ کی باتیں ہیں جو ان کی نشاندہی آپ نے جو کی تھی وہ بھی درست ثابت ہوئی ہیں تو پہلے پیغام پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے اس پہ ہم جان لیتے ہیں آپ کا جو اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران اپنی آنکھوں سے قانون کو ایک مزاگ بنتے دیکھا جو ہو رہا ہے وہ لندن منصوبے کا شخصانہ نہیں بلکہ لندن مہائدے کا نتیجہ ہے یہ ایک بزدل بھگوڑے کرک مجرم اور اس کے سہولت کاروں کے درمیان تیپ آیا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نظام انصاف کا مکمل انہدام اور تباہی ہے میرے خلاف مقدمات مکمل طور پر جالی من بھڑت اور سیاسی اہداف کے تحت کان کی گئے ہیں مقدمات اس لیے بنائے گئے تاکہ مجھے انتخابات کے بعد تک جیل میں رکھ سکیں قوم میں بھڑتا شعور اور بنگ کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف مضاعمت انہیں خوف زدہ کرتی ہے ہماری جدو جہد اپنے فیصلہ کل مرلے میں داقل ہو رہی ہے آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی ازادی کی لڑائی کچھ سے لڑنی پڑے گی وگلا اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت دی ہے کہ ملک بھر میں کنمنشن منقب کی جائیں جب بھی انتخابات کا موقع ہے اس کیلئے بھرپور انتخابی مون چلائے جائے انہوں نے کہا کہ فیلوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک تھا ہوں اگر میرے جسم پر کسی قدم کا زوف یا کمزوری تاری ہوتی ہے تو مجھے احساس ہو جاتا ہے یہ پہلے ہی دو مرتبہ میری جان لینے کے کوشش کر چکے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے کے صورت میں بھی ہو سکتی ہے اسامہ صاحب کیا کہیں گے آپ خان صاحب کی جان کو تاحال خطرات موجود ہیں دیکھیں جو تیس اکتوبر کو ایک ان کی سیڈن جو جو تھی لائف تریٹ جو ایک بڑا لانگ ٹرم رہی چھے اگرس سے جو اب اوور ہوئی تیس اکتوبر کو تو وہ تو خدا خدا کر کے وحفوظ لوگوں کے صدقات اور دعاوں اور وظیفوں کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ اپنے لیڈر کو بچانے میں کامیاب رہے اور آگے بھی میں یہی امید کرتا ہوں کیونکہ یہ نومبر میں بھی کچھ ایسے کچھ ڈیز ہیں جن میں یہ پوسیبیلٹی ہے کہ ان کو اچانک جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ کچھ دن کی ہے مطلب نومبر میں کیونکہ مارز نے ڈیریکٹ گھوڑنا ہے جوپیٹر کو اور گوہ ٹائم ہے جب وہ کچھ دنوں کے لیے ہوگا اس کے بعد وہ اپنی جگہ سترہ کو چینج کر جائے گا تو اس سے پہلے کچھ دن جو ہے وہ ایک بنے گی یہ لیکن ٹیمپریری ہوگی کچھ دن کی تھریکٹ بنے گی یہ اور یہ تھریکٹ جو ہے خیر اسی مہینے کے اندر ہی اوپر ہو جائے گی تو اوپر آل جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جنمن تھریکٹ مطلب پوسیبل ہے لیکن اس کے لیے خسان صاحب کا رہا ہونا بھی ضروری ہے اس تھریکٹ کے لیے کیونکہ وہ جو تھریکٹ ہے وہ اس طرح کی پوسیبل ہے کہ جس طرح سے کسی چیز سے بار کیا جائے یا کچھ اس طریقے کا کوئی سین کریئے تو یا مطلب کوئی اٹیک کائنڈ آف بنتا ہے لیکن یہ کیونکہ خان صاحب کی جیل میں رہے مطلب ابھی تو جیل میں اور اگر جیل میں ہے تو اس طرح کا اٹیک تو ڈیفینیٹی پوسیبل نہیں ہے جیل میں تو اوورال وہ جو محسوس کر رہے ہیں میں آپ کو اچھا ایک اور بار بتا دوں خان صاحب بزاتے خود اسٹرالوجی اکلیٹ سائنسیز اور یہ ساری جو نالیج ہے ان کو خود بھی بہت ہے یہ آج میں نے ان کا لائف کا آپ کو شاید پہلے بھی کبھی بتایا تھا تو آج میں دیکھ رہا تھا جب نومبر کی تیاری کر رہا تھا اچانکہ ایک اینگل پہ نظر پڑی کیونکہ اصل میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اسٹرالوجی کو ایک ہی گھر کو ایک ہی پلانٹ پوزیشن کو بارہ انگل سے دیکھتے ہیں آپ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کے اس کے اثرات یہ کمبینیشن تو ہر دفعہ جتنی دفعہ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی آپ جیسے کہتے ہیں نیا یہ کونٹینیویس ریسرچ ورک ہے یہ کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں ہیں یہ اچھا بھلا جیسے کہتے ہیں کام ہے اس میں یہ تھا کہ خان صاحب کی اس میں یہ بات ایکسپوز ہوئی کہ خان صاحب بہت اچھے سے سمجھتے ہیں نالج کو اس طریقے کی نالج کو اکلیٹ سائنسیز کی نالج کو اور بہت ہی ڈیپ لی سمجھتے ہیں اور دوسرا میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ جو یہ بات ہے کہ ان کو جو جیل کی تریڈ یا لائف تریڈ تو شاید وہ اس حوالے سے بھی سمجھتے ہوں اسٹرالوجیکلی بھی یہ میرا ماننا ہے اب اس انگل سے میں تو دیکھنے کے بعد تو وہ دیکھیں تیس اکتوبر کو جو یہ بنی تھی گلو چندال یوگ کی فارم میں وہ تو ختم ہو گئی ہاں ایک کچھ دن کے لیے بنے گی تین سے چار پانچ دن بنتے ہیں یا چار دن بنتے ہیں وہ اس منت آف نومبر میں بنے گی لیکن اس کے لیے خان صاحب کا جیل سے باہر ہوا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں وہ کسی سلو پوائزننگ کے یا زہر کے نتیجے میں نہیں ہو سکتی وہ جو تریڈ ہے لائف تریڈ ہے وہ زہر یا اس طریقے سے نہیں ہو سکتی وہ لائف تریڈ پھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی کسی پچھلے پروگرام میں کہ کونٹینیوز لائف تریڈ ان کے ساتھ ہے بالکل لیکن وہ لائف تریڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنگل میں نہیں ہوتی ہاں مسل میں موسٹلی جو اسٹرولجرز ہیں وہ ایٹھ ہاؤس کو کیونکہ کنسیڈر کرتے ہیں یہ آفتر لائف آفتر میریج لائف کا ڈیتھ کا اور سڈن لوسیز کا اور اسی طریقے لیکن یہ ٹرانسفورمیشن کا بھی وہ ہے ہاؤس ہے ٹرانسفورمیشن انہا سنس یہ کہتے ہیں کہ آپ اصل میں مرتے نہیں ہیں ایک عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہوتے ہیں عالمِ ارواہ سے آئے عالمِ زمانہ میں تھے اس کے بعد عالمِ برزخ میں جائیں گے پھر اگلا عالم تو یہ جو برزخ میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں ایکچلی آپ مرتے نہیں ہیں یہ عالم چھوڑتے ہیں اور ہر عالم سے ہی نکلتے وقت آپ روتے ہیں اور یہی شور مچایا جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جب پہلا آپ کا وہ فیز بنا عالمِ ارواہ کے بعد تو بچہ جیسی پیدا ہوتا روتا ہے کیونکہ وہ عالم وہ نہیں چھوڑنا چاہتا جو ماں کے پیٹ کے اس کے بعد جب وہ اس سے آگے جاتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی روتا ہے کہ ایک سائز والے رو رہے ہوتے ہیں بعد ایک برزخ موت سے بڑا درتے ہیں وہ بھی ٹرانسفارمیشن ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عالمِ برزخ میں بھی حساب کتاب کے لیے کوئی بیٹھے ہیں کوئی جائے گا تو کوئی حال حوال ہوگا تو وہ پھر انتظار میں یہ پھر رہتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن اور یوں ہی یہ ٹرانسفارمیشن ایکشلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں ایک یکسر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے ایر تھاوس کو کنسیڈر یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں ذات کو یا اپنی زندگی کو یکسر بدل دے ٹرانسفارم کر دے تو یہ بھی پوسیبل ہے تو میں وہ جو خان صاحب کے ساتھ کانٹینیوز لائف تھریٹ ہے اس کو تو اس اینگل میں لیتا ہوں جو کہ یونینس کی شکل میں ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو لائف ٹرانسفارم شاید ان کی ٹرانسفارمیشن میں ہم اس کو کنسیڈر کر لیں اس کے بعد یہ ہے کہ خان صاحب کے جو یہ نومبر کا اوورال اگر ہم بات کریں مہینے کی تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ٹائم ہے مطلب جیسے ان کی چار پانچ چھے کو کوئی اچھی میٹنگز پوسیبل ہیں اس کے بعد ان کی جیسے کہتے ہیں کہ نو دس کو پھر کوئی ان کے چال چلی جائے گی نو دس تاریخ کو یہ نو دس اور پھر وہ آگے جو لائف ٹرانٹ ہے میں تو اب ویسے تو میں ایکسپیکٹ ہی کرنا ہوں کہ خان صاحب کبھی بھی رہا ہو جائیں اب کے بعد یہ پلانٹس نے تو برو چنڈال یوگ کی فارم میں یا اس نے تو جان چھوڑ دی اب تو ایک وہ جیسے کہتے ہیں اس راہ میں جیسے ایک باڈی اس راہ میں ہوتی یا ایکسپریریشن میں ہوتی تو رکتے رکتے ایک دیر لگتی پلانٹس نے تو اپنے امپیکٹس اٹھا لیے جو قید کے اب اگر بات کریں کہ دومبر میں اگر وہ پاسیبل ہے کبھی بھی ہو جائیں ریڈنگ ہے جو کہ جو پیٹر کی جو میجر دشا چل رہی ہے اور کتھو کی انتر دشا ہے یہ جو ریٹروگریشن میں کتھو اور جو پیٹر اس کا ہی جو جان چھوٹنی ہے وہ جا کے خان صاحب کی چھوٹنی ہے تیس بارہ ملک دسمبر لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ صرف و صرف انسان کو روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اس میں انسان روحانی جو علم ہیں یا سینسیز ہیں ایکسل کرتا ہے تو میرے حساب سے تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ یہ جو نو دس کو چال چلی جائے گی یہ پوسیبل ہے کہ اس کے بعد اگر دیکھیں تو سولہ سترہ تک ان کی کہیں ٹرابلنگ یا کوئی اس طرح کبھی اگر رہا ہوئے تو ٹرابل کرتے نظر آتے ہیں سبلنگ سے ملتے نظر آتے ہیں اور جو میٹنگ کی بیسٹ دیٹس ہے وہ گیارہ بارہ بھی ہے اور چال پانچ چھ بھی ہے اور ویسے تو یہ ہے کہ نو دس خطرناک دن ہے بیسیز ہیں سپینڈنگ رکھیں ان دو دنوں میں لیکن ان کے خلاف جو ایک چال ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خانسہ بزار ہوتے دو تین تاریخ نومبر کی تو ریلیجیس ٹرابلنگ کرتے بہنوں سے اچھا وہ تھا اس کے بعد یہ ہے کہ سپریس فول تاریخ خانسہ بھی ہیں بائیس ٹیس چوبیس ہیلتھ ایشوز بھی پوسیبل ہیں بائیس ٹیس چوبیس نومبر کو اب وہ ازاد ہوں یا قید میں ہوں یہ ایک ڈیفرنس نیریو ہے پچیس چھبیس جو ہے وہ ان کی اپنے لوگوں کو اپنے پارٹنر کو اپنے لائف پارٹنر کو اپنے جو ان کے کو پارٹنرز ہیں ان کو یا لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مددہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ دو دن جس میں وہ ایسا کریں پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس پھر ایک سٹریس فول ٹائم بنتا ہے جس میں وہ اپنے اپنی ایرر کو ریکٹیفائی کریں کیوں بھی اس طریقے کی ہاں اس دفعہ یہ ہے کہ سپاؤس ایشوز نظر آتے ہیں اب جو پوزیشن بنی ہے جا کے یہ جو راہو پیچھے گیا ہے ادھر سے جان چھوڑی گیا ہے تو پارٹنر ہاؤس میں آگئے ہیں اور پارٹنر ہاؤس میں آئے گا سامنے اس کو کہ تو دیکھ رہے فرسٹ ہاؤس سے تو ایک دوسر ہے کوئی ان کا گھوڑنا ہمیشہ فیملی لائف میں ایشوز کریئیٹ کرواتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایشوز اس کی بجے سے ہوں گے ذمہ دار بیگم کی نہیں جائے گی بیگم کہے گی ایسے نہیں پہلے پندرہ دنوں میں سے وہ جو نو دس کے بعد نو دس کے بعد جو دن ہیں نو دس سے سترہ کے درمیان میں یہ تھوڑے سے ہیں جس میں ایک سمجھ لے کے تھریٹ محسوس ہوتی ہے اس کے بعد اگر دیکھیں کوئی جیسے کہتے ہیں فیملی میں بھی کوئی جیسے کہتے ہیں کسی کی کوئی اگر ازاد ہوتے ہیں کوئی فوتگی کی خبر یا اس طرح کی بھی بارہ تیرہ پچیس سبس کو ایکسپیکٹیڈ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مارس جیسے ہی سترہ تاریخ کو سوری اپنی پوزیشن چینج کرے گا تو یہ اوورال کافی ہن تک سیف ہو جائیں گے تو یہ جو سیفٹی کی کیونکہ کنسرم تھا آپ کی کوئیسٹن کا تو ایک تو تیس اکتوبر کو اس کے بعد جو میں نے یہ چار پانچ دن نو دس کے بار بتائیں ہیں وہ اور اوورال یہ سترہ تاریخ کو محفوظ ہو جائیں گے اس اٹیکنگ اس سے بھی انشاءاللہ اور یہ جو اب جیسے کہتے ہیں کہ ہم تو مطلب اسی کی بات کر سکتے ہیں کہ کون سے پلانیٹ کس جگہ پہ ہو تو کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں بات کی لوگ امومن اس کو یوں کنسیدر کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہندرڈ پرسنٹ ہو جائے تو ہندرڈ پرسنٹ ہو جائے تو پھر تو پرشتے اور خود ہی ڈریکٹ ہی ہمارا کوئی کنیکشن ہو جائے اس میں ایٹی پرسنٹ ایک فورکاسٹ ہو سکتی اور وہ ہوتی ہے اچھا اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اپنے ایکسپیئنسز میں آیا کہ یہ جتنی بھی اسٹرالوجیکل کیلکولیشن یعنے پلانیٹ کے امپیکٹ یا ان کے جو بھی اثرات ہیں اگر کوئی خدا کا بندہ خدا کا بندہ ہے تو بس اس کے لئے یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ امپیکٹ اس سے جیسے کہتے ہیں ان کے خود ہی رحملیز ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دان کر دیا تو اب اس کا نصیب تو رہا ہی نہیں یہ معاملہ تو اس کے نصیب سے تھے اس کی زندگی سے تھے نظام کو تو پھر یہ امپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بیڈ امپیکٹ ہیں یا وہ ساری چیزیں ہیں وہ کیونکہ اس کے ڈیسٹینی کے ساتھ تھی لیکن جب اس نے اپنے لئے جی نہیں چھوڑ دیا اس کا کام کیا خراب ہونے تو اسی لئے دین میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے تو اس کے لئے تو زمانہ ادھر جائے ادھر جائے پلانیٹ کی پوزیشن یہ سب کچھ کھڑے کھڑے لیکن آپ ہم جیسے دنیا دار بندے ہیں ان پر ان کے امپیکٹس باقی ہوتے بھی ہیں کیونکہ ہم اپنی دنیا پرستی اپنی دنیا میں جی رہے ہیں اور خدا کو ہم نے ویلوگ تھا آج کا امید ہے ہمارے جو دیکھنے والے ان کو بھی اچھا لگے گا ناظرین کومنٹ کر ضرور بتائیے گا اسامہ ساپ once again ہمیں وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ اور آخر میں کوئی چھوٹا سا میسیج اگر آپ مہارے دیکھنے والوں کو کوئی ویڈیوز نہیں دیکھتے یا پورا سیکنس نہیں دیکھتے تو وہ کافی جیسے کہتے ہیں کہ ہستے یا تنزیہ اس میں نظر آتے ہیں دیکھیں جو لوگ اسٹرولوجی کو سمجھتے ہیں ان کو تو ایسا جس ساری اس کا پتہ ہے کہ یہ کام ہے اور یہ کتنا جیسے کہتے ہیں جن اپنی لائف ایکسپیرنسیز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیلکولیشنز کروائی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹرولوجی کتنا کام کرتی ہے کتنا نہیں کرتی تو یہ نیو کمرز کے لیے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمومن بھئی آپ جب اسٹرولوجی کو سمجھتے نہیں ہے آپ اس کو سمجھتے بھی بھی آپ اس کی سائنس کو بھی سمجھتے تو پھر آپ اس کو دیکھتے کیوں ہیں یہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی اس میں کیوں جائے اب جیسے کچھ لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ ویڈیوز پہ آتے جاتے ہیں اب آپ کا جیسے کہتے کہ میوزیکل اس پہ چینل پہ جانے کیا کام ہے اگر آپ میوزیک کو صحیح نہیں سمجھتے میوزیک کی سائنس کو بھی نہیں سمجھتے اب ادھر جیسے ریحانہ لگی ہو تو ہمارے جو سننے والے انگلیش والے ان کے لیے تو ریحانہ ادھر کا عطا اللہ ہوگی یا ادھر کا راحت فتح لکھا ہوگی کہ آواز میں اتنی ویرییشن دے اور ہمارے یہاں کے لیے تو ایک دے سورہ ڈھول ہوگا کہ یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے باقی صرف یہ ہے کہ اسٹرولوجی بلکل کام کرتی ہے لائفز میں آپ جیسے کہتے ہیں ہم ان کو مہنی اچھا کر سکتے ہیں آج کل مہن چلائی ہوئی ہے بزنس ایچ آر میں آپ ہائرنگ میں ایک اچھی ٹیم بیوید کر سکتے ہیں شادیوں کے میچ اچھے کروا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی خدا کا بندہ بن جائیں مکمل خدا کو اپنا آپ سپورٹ کر دیں پھر وہ بے فکر دے اس کو کسی بھی دنیا کی کسی بھی چیز کسی بھی اسٹرولوجی کی کسی بھی کلپریشن کی ضرورت ہی نہیں بہت بہت شکریہ اسی ایک بہت اچھ سے میسج کے ساتھ ہم آج کے ویلوگ کا تتام کریں گے ناظرین آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے مسترائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس سے لوگوں خیال رکھیں خدا حافظ